السلام علیہ وآلہ وسلم شرح صدر کرے تذکیہ فرمائے تو جناب مفتی حنیب قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ پر بات کرنی تھی اور انجیر مرزا صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ پر بات کرنی تھی کہ ابھی ریسنٹ ابھی جو 26 نومبر گزری ہے ساری دنیا نے دیکھا کہ مفتی حنیب قریشی صاحب وہ جناب نائی وہ ویڈیو بنوا کر لے کر آئے نائی وہ لکھوا کر لائے آویس بھائی کے ساتھ آئے اور چار پانچ گھنٹے جلوں میں اکیڈمی کے باہر جو معاملہ ہوا پہلے تو میں یہ کہوں گا مفتی حنیب قریشی صاحب آپ نے یہ غلط کیا ہے کیوں آپ کو چاہیے تھا کہ مفتی منیب صاحب سے ویڈیو بنوا کر لے کے آتے ہیں یہ میرا پوائنٹ آویو ہے میرے پوائنٹ آویو سے اختلاع بھی کر سکتے ہیں تاہید بھی کر سکتے ہیں تردید بھی کر سکتے ہیں لیکن انجینی صاحب کے جو سٹوڈنٹ ہیں نمائندہ ہیں ٹیم میمبر ہیں ان کا نام ہے عمران عمران بھائی چائنہ والے وہ باہر جب نکلے تھے تو انہوں نے ویڈیو بنی بکایا تھا کہ انہوں نے کہا آپ پلیز اندر آجائیں ہم آپ کو بٹھاتے ہیں یہ جو معاملہ ہے نا آپ کا جو انجینی صاحب کا وہ ان کا معاملہ ہے آپ کا مگر آپ آجائیں یہ کہہ رہے تھے نہیں ہم کیمرہ لے کر آنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ آجائیں فلال کیمرے کو بان کرتے ہیں کیمرے بھی آ جائیں گے یہ میں نے خود سنی ہے گفت کو عمران چائنہ والے بھائی ٹھیک ہے جی تو میں یہ گزارش کروں گا مفتی انیو کری اور باقی عویس ربانی صاحب آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نے خود کہا تھا ایک ویڈیو میں کہ کوئی ویڈیو اس وقت بنے گی جب آپ چاہیں گے عویس ربانی صاحب کا یہ نہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں نظریں جمائے ہوئے ہیں تو جناب عویس ربانی بھائی آپ کوئی سلامتی کدھر گئی ہیں ہون تو سی بابا جی خطیب بادشاہ صاحب مل کے آئے ہو جو بالکل ہی اللہ معاف کرے اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا تو جناب بات یہ ہے کہ ٹونٹی سکس نومیمبر کو جو بھی یعنی کہ ہوا ہے معاملہ میں ان کی مضمت کرتا ہوں ایسے نہیں ہونا چاہیئے تھا اور میری خواہش تھی میری خواہش تھی کہ بیٹھیں بیٹھیں انجینئے صاحب بات کریں ایزا آپ گب شب سے ہی ایزا آپ پیارا محبت کسی کو چاہے پلا دیں چاہے پلانے میں کوئی حال سنی ہے یار کسی کو آپ یعنی کہ بیٹھ کے ڈسکیشن کر لیں ایسا کرنا چاہیئے تھا شاید کہ انجینئے صاحب چاہتے تھے مگر ہونی پوریشی صاحب کو چاہیئے تھا کہ وہ باہر نہ کیونکہ میں نے بھی اچھا مفتی صاحب میں آپ کی گاڑی کے پاس گیا ہوں اور عویس روانی صاحب آپ سے ملنے کے لئے گیا ہوں مگر مجھے دکھ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ ہم آپ سے نہیں مل سکتے آپ انجینئے مریزا صاحب کے پیچھے تھے ہم رہے آپ کے پیچھے تھا ہاں جی تو میں آپ سے اس لئے ملنے کے لئے گیا تھا کہ میری آپ سے اچھی کنوزیشن ہوتی ہے پیار مبت ہے سارا معاملہ ہے تو آپ نے مجھ سے ملاقات کیوں نہیں کی مفتی انہی کوئی صاحب آپ نے مجھ سے ملاقات کرنی چاہیی تھی کہ یہ رہ پندہ ایک بندہ آپ سے ملنے کے لئے آیا ہے پھر آپ نے بعد میں یعنی کہ کیا کیے کہ آپ جیلنم کے جو شہریوں سے ملے آن پر آپ مجھ سے نہیں ملے تو میں نے یہ گزارش کرنی تھی کہ آپ ملتے محبت پیار والا معاملہ ہوتا ہے اینیوی اس ساری بات ایک طرف باقی انجینئر صاحب کا بھی سنڈے کو اس سنڈے کو آ جائے گا آپ کے اوپر بیان تو آپ دیکھتے ہیں لٹس ہی وہ آپ پر کیا بیان کرتے ہیں اور کانونی کروائی کے حوالے سے یا ایسے کوئی سسلہ ہوتا ہے یعنی یہ واللہ وہ عالم باقی کانونی کروائی ایسے ہو سکتی ہے کہ کسی کے سکول کے باہر کالج کے باہر یونیورسٹی کے باہر مدرسے کے باہر مسجد کے باہر جا کے کیسے آپ یوڈیو بناتے ہو جتھا لے کر جاتے ہو ایسے کانونی کروائی ہو سکتی ہے مگر مجھے نہیں پتا ہو کیا کریں گے آپ کے ساتھ مگر مجھے لگتے ہیں انجینئر مرزا آپ کو علمی جواب دیں گے وہی چشی رسول اللہ اور بایزید بستامی صاحب کا جو جھنڈہ ہو نعوذ بیلا مزالک اللہ کے نبی علیہ السلام کے جھنڈے سے بڑھا ہوگا اور بھی جو خورفات ہیں وہ انشاءاللہ انجینئر صاحب آپ سے بات کریں گے میرا جناب آپ سے آخر میں ایک اسکوئیمنٹ زیادہ میرے کنسٹریشن بھی ندر ہوئی دی ہے میرا آخر میں آپ سے علن اعلان مناظرے کا مطالبہ ہے میں ادھر یوٹیوب میں آپ کو مناظرے کا چلنگ دے رہا ہوں آپ جناب مجھ سے چھبیس دسمبر کو چھبیس دسمبر یعنی کہ ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس آپ نے مجھ سے مجھ سے منادرہ کر لیں مباہتہ کر لیں مکالیمہ کر لیں اس اعتبار سے کہ آپ کے جو بزرگوں نے میں اترام کرتا ہوں بزرگوں کا میں تمام صحابہ تمام اہل بیعت ہمارے سروں کے تاج مگر آپ کے بزرگوں نے چشری رسول اللہ اور با یزید بستامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا جنڈا بڑا ہوگا نعوز بیلا نبیل اسلام کے جنڈے سے اس پر اور بھی الیگیشن ہے آپ اسے بات کر لیں یہ میں آپ کو علاق اعلان یہ میں ویڈیو چیلنج دے رہا ہوں اور یہ چیلنج جناب آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے جیلم کے یہاں ایک بھائی ہے ان کا نام نہیں لوں گا وہ اہل سنت کے پریلوی مکتب فکر کے نمائند ہیں انہوں نے کہا تھا مجھ سے وعد علیہ تھا کہ میں آپ کو اگر مفتی صاحب چاہیں گے تو میں آپ کا مناظرہ کرا دوں گا اور آج ان کا مجھے میسیج ہے کہ میں نے وعدہ نہیں کیا تھا تو ایسے نہیں کرنا چاہیے آپ ایک ذمہ دار بندے ہیں آپ کو جیلم میں ایک نمائندگی ہے خیر وہ بات نہیں ہے مفتی نہیں پریلوی صاحب آپ کو میں مناظرہ کا چاہلیں دیتا ہوں مباعثے کا مقالمے کا آپ جناب مجھ سے چھبیس دسمبر کو بات کر لیں اور آپ کے دوست شاگرد ہیں پنڈی سے مجھے نہیں پتا وہ کون ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے مناظرہ کر لیں تو ٹھیک ہے میں تیار ہوں اگر حنیب قریص صاحب کہہ کہ یہ میرا جو ہے نا میری طرف سے آرہا ہے اس کی جیت میری جیت اس کی ہار میری ہار فرقی کی ہار نہیں تو اس کے لیے جناب مفتی حنیب قریص صاحب حافظ اللہ تعالی ہنجی ملت جنت ونناس اجمعین آپ جناب آپ سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے مناظرہ کر لیں اور یہ مناظرہ آپ نے خود کہا ایک ویڈیو میں مناظرے سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کے جناب ایک ویڈیو کلپ ہے انہوں نے کہا کہ مناظرے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وطالعہ پوش ہوتے ہیں اس لائے پوائنٹ ایو سے ہم تو اس لائے پوائنٹ ایو کے کس حصے میں آپ کو پیش کر رہے ہیں اور آپ کے پاس جا رہے ہیں اور آپ بھی رائد ہیں اپنی کہ آپ کی بزرگوں نے یہ بات کی یہ کدھ لکھی ہوئی ہے کون سی قرآن کے عید میں یہ با لکھی ہوئی ہے کون سی صحیح حدیث میں یہ با لکھی ہوئی ہے یہ ہمیں آپ ریفرنس دیں گے انشاءاللہ وطالعہ اور مجھے ایک بھائی نے کہا جی وہ آپ سے سیکھے پوچھیں کہ جی سیکھر گرامر کے حوالے سے تو پوچھ لیں سیکھے پوچھ لیں کتنے چودہ سیکھیں ہوتے ہیں اور گرامر سراناؤ کے حوالے سے پوچھیں بھی چک مگر میں اپنی جگہ سے پھر ہٹوں گا نہیں نہیں آپ کو اٹھاؤں گا ٹھیک ہے جی اور میں ادھر وہاں سے ایک بات کلیر کر دوں کہ میں مکتب بریلوی جو ہیں ان کا احترام کرتا ہوں ان کے مشائق کا علماء کا مگر جو علمی اختلاف ہیں وہ اپنی جگہ ہے احترام ہے دل سے احترام ہے مگر علمی اختلاف کو ہم نے اس کو ہم نے اس کا سلوشن نکالنا ہے وہ مفتی ہے نہیں حنیب قریش صاحب ہیں انشاءاللہ تعالی آپ سے بات ہوگی پنڈی میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے میں پچیس دسمبر کو چلا جاؤں پچیس دسمبر کو اس لیے چلا جاؤں تاکہ پہلے چلا جاؤں تاکہ آپ کو فارم کر دوں ہم انشاءاللہ راول پنڈی جامعہ زیال علوم جامعہ رزویہ زیال علوم یا پھر آپ کا جو گھر ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے میں آپ کے پاس آج چکا ہوں دو گھٹے کی آپ کی میرے ملاقات آپ نے مجھے بک بھی دی تھی فضائل اہل بیعت پر اور آپ نے سکنچرز بھی کیے تھے وہ سکنچرز آج بھی موجود ہیں آج بھی کتاب میرے پاس ہے آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ایپل کارڈ کٹ گیا سیب مجھے دیئے تھے میرے ساتھ وہ امزا تھے جو جو ماشاءاللہ ایک ہیں ہم آپ کے پاس بیٹھے رہے ہیں کافی دیر تو آپ مجھے جانتے ہیں ظاہر ہے ایک بندہ آپ کے پاس چلا جاتا ہے یا کسی آپ کے پاس ایسا گیس جاتا ہے ظاہر ہے آپ اس کو جانتے ہو آپ مجھے جانتے بھی ہیں اللہ کے فضل سے یہ نگے نگے آپ کو جانتا نہیں ہو کیونکہ مجھے ویسے ہو رہا ہے الگزہ کمان اینڈ اکڑا میں نے جانا دی نا تو بھائی میں نے آپ کو چلی دی اور کراچی سے کئی لڑکوں نے آپ کو ویڈس ایپ پہ میسیجز بھی کیے مجھے انہوں نے بتائیں سکرین شرارٹ کئی لڑکوں نے لاہور سے بھی راولپنڈی سے بھی اور فیس بک میں بھی میسیجز کییں گے مادلی سلام کا جواب دیں تو جناب آپ آئیں سامنے بات کریں اور ہم عدب کے دارے میں رسپیٹ کے دارے میں آپ سے سیکھیں گے اور آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ اور یا تو ہم بریل بھی ہو کے نکلیں گے وہاں سے تو یا پھر آپ جو ہیں ان عبارتوں کو یعنی کہ ڈینائی کریں گے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ یہ قرآن و سنت کے اگینسٹ ہے ٹھیک ہے جناب اس پر میں اپنی بات ہتم کرتا ہوں اور مجھے آپ کے ریپلائے کا انتظار رہے گا مفتی نیوکریش صاحب اور آپ کے یا نمائندہ ہو جائیں یا کوئی بھی ہو جائیں مجھے ریپلائے کا انتظار رہے گا اور یہ ویڈیو آپ کو بار بار ہونڈ کرے گی اگر آپ نہ بیٹھے چھپیس دیزمبر کو تو میں جناب حجت تمام کر دوں گا راول پنڈی میں میں ویڈیو بناوں گا راول پنڈی میں آپ کے مدرسے کے بار ویڈیو بناوں گا کہ ہم آئے تھے مگر مفتی صاحب جو ہیں ہیس بین رن ہو گئے ہیں یعنی کہ وہ بات کے انہیں جواب نہیں دیا یہ آخری بات یہ بھی بتا دوں میں انجین مرزا علی کے نمائندہ بان کے نہیں آ رہا نہیں میرا ان کا کوئی معاملہ ہے نہیں میں ان کا سٹوڈنٹ اور نام میں ان کا مقلل ٹائپ ہوں جو کہ آپ کی زمان میں میرا اسے کسی قسم کا ویڈیو میں کہہ رہا ہوں اس لحاظ سے کوئی باس تا نہیں کہ مجھے انجین مرزا علی نہیں بیج رہا مجھے میں اللہ کی خاطر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر آپ کی پاس آ رہا ہوں ٹھیک ہوگئے جناب تو جناب مفتی انیو کریش صاحب انجین جواب دے ہو ہے جی منطق امام آپ جواب دیں منطق آپ امام تو پانی نہیں پینے دیتے نا آپ جواب دینے اور عویس بھئی آپ کو تک یہ ویڈیو پہنچے گی عویس عربانی صاحب آپ نے بھی جواب دینا ہے ٹھیک ہے جی اب پلیز آپ نے آئیں بائشانی ہونا ہم عوام ہیں عوام کی عدالت میں آپ آئیں گے انشاءاللہ کوشن انصر بھی سیشن ہوگا مناظرہ بھی ہوگا مقالمہ بھی ہوگا مواعثہ ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی تفیق دے اور مفتی انیو کریش صاحب کو بیٹھنے کی تفیق دے ان کو مناظرہ کرنے کی تفیق دے مواعثہ مقالمہ کرنے کی تفیق عطا فرمائے سبحانہ ربی کا رب العزت محصفون السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ بہت شکریہ دنا